اروا بن زبیر نے خبر دی ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جس کا دل چاہتا اس دن روزہ رکھتا اور جو نہ چاہتا نہیں رکھا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے حشام بن اروا نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آشورہ کے دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں بھی آشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگوں کو بھی حکم دیا لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار دو حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ سے آشورہ کے دن ممبر پر سنا انہوں نے کہا اے اہل مدینہ تمہارے علماء کدھر گئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ آشورہ کا دن ہے اس کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے لیکن میں روزے سے ہوں اور اب جس کا جی چاہے روزے سے رہے اور میری سنت پر عمل کرے اور جس کا جی چاہے نہ رہے سہی بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سعید بن جبیر نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی اس لیے موسیٰ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ وسلم کے شریک مسرط ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے ابو عمیس نے ان سے قیس بن مسلم نے ان سے تارق نے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آشورہ کے دن کو یہودی عید کا دن سمجھتے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے آشورہ کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے یزید بن عبی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسلم کے ایک شخص کو لوگوں میں اس بات کے اعلان کا حکم دیا تھا کہ جو کھا چکا ہو وہ دن کے باقے حصے میں بھی کھانے پینے سے رکا رہے اور جس نے نہ کھایا ہو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے کیونکہ یہ آشورہ کا دن ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ساتھ ابو سلمہ نے خبر دی ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیتِ عجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں حمید بن عبد الرحمن نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراوی پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو ابن شہاب سے امام مالک رحمہ اللہ کی روایت ہے انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے عبد الرحمان بن عبد القاری سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا سب لوگ متفرق اور منتشر تھے کوئی اکیلہ نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابھی ابن قعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں حضرت نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصہ سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں آپ کی مراد رات کے آخری حصہ کی فضیلت سے تھی کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دس امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار گیارہ عروہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریف ہو گئے صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچہ کیا چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی دوسری صبح کو اور زیادہ چرچہ ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے آپ نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کی اقتداء کی چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کیلئے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہی نہیں ہوئے بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا اما بعد تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے آجز ہو جاؤ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بارہ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویہ یا تحجد کی نماز رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چار رکعت پڑھتے تم ان کے حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو پھر چار رکعت پڑھتے ان کے بھی حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو آخر میں تین رکعت وطر پڑھتے تھے میں نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیرہ صفیان بن آئینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے اس روایت کو یاد کیا تھا اور یہ روایت انہوں نے ظاہری سے سن کر یاد کی تھی ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب حصول عجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جو لیلت القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں صفیان کے ساتھ سلمان بن کثیر نے بھی اس حدیث کو ظاہری سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چودہ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان کی ساتھ آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب ساتھ آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتے کی آخری تاقراتوں میں تلاش کرے آخری عشرہ کی تاقراتیں اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس، انتیس مراد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پندرہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ میرے دوست تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتقاف میں بیٹھے پھر بیس تاریخ کی صبح کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلت القدر دکھائی گئی لیکن بھولا دی گئی یا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود بھول گیا اس لیے تم اسے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خواب میں کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا ہو وہ پھر لوٹ آئے اور اعتقاف میں بیٹھے خیر ہم نے پھر اعتقاف کیا اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو خجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی پر دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سولہ ابو سحیل نے بیان کیا ان سے ان کے باپ مالک بن ابی آمیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں ڈھونڈو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سترہ عبدالعزیز دراوردی نے بیان کیا ان سے یزید بن حاد نے ان سے محمد بن ابراہیم نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس عشرے میں اعتقاف کیا کرتے جو مہینے کے بیچ میں پڑتا ہے بیس راتوں کے گزر جانے کے بعد جب اکیسویں تاریخ کی رات آتی تو شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ جاتے جو لوگ آپ کے ساتھ اعتقاف میں ہوتے وہ بھی اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ایک رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف کیے ہوئے تھے تو اس رات میں بھی مسجد ہی میں مقیم رہے جس میں آپ کی عادت گھر آ جانے کی تھی پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو کچھ اللہ پاک نے چاہا آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا پھر فرمایا کہ میں اس دوسری عشرے میں اعتقاف کیا کرتا تھا لیکن اب مجھ پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ اب اس آخری عشرے میں مجھے اعتقاف کرنا چاہیے اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا ہے وہ اپنے معتقف ہی میں ٹھیرا رہے اور مجھے یہ رات شب قدر دکھائی گئی لیکن پھر بھلوا دی گئی اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو میں نے خواب میں اپنے کو دیکھا کہ اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں پھر اس رات آسمان پر عبر ہوا اور بارش برسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ چھت سے پانی ٹپکنے لگا یہ اکیسویں کی رات کا ذکر ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد واپس ہو رہے تھے اور آپ کے چہرے مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اٹھارہ حشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار انیس عبدہ بن سلمان نے خبر دی انہیں حشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بیس عیوب سختیانی نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو جب نو راتیں باقی رہ جائیں یا پانچ راتیں باقی رہ جائیں یعنی اکیس یا تئیس یا پچیسویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکیس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں پڑتی ہے جب نو راتیں گزر جائیں یا سات باقی رہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد شب قدر سے تھی عبدالوہاب نے عیوب اور خالد سے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ شب قدر کو چوبیس تاریخ کی رات میں تلاش کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بائیس عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کیلئے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا پس اب تم اس کی تلاش آخری عشرے کی نو یا سات یا پانچ کی راتوں میں کیا کر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیس ابو یخفور نے بیان کیا ان سے ابو زہا نے ان سے مسروق نے اور ان سے آئش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبن مضبوط بانتے یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لے تھے اور ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوبیس نافے نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پچیس لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج متحرات اعتقاف کرتی رہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوبیس ابو سعید خجری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں اعتقاف کیا اور جب اکیسویں تاریخ کی رات آئی یہ وہ رات ہے جس کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف سے باہر آ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا ہو وہ اب آخری عشرے میں بھی اعتقاف کرے مجھے یہ رات خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر بھلا دی گئی میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسی کی صبح کو میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرے کی ہر تاق رات میں تلاش کرو چنانچہ اسی رات بارش ہوئی مسجد کی چھت چونکے خجور کی شاخ سے بنی تھی اس لیے ٹپکنے لگی اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اکیسویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سکتائیس ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتقف ہوتے اور سر مبارک میری طرف جھکا دیتے پھر میں اس میں کنگہ کر دیتی حالانکہ میں اس وقت حیز سے ہوا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اٹھائیس لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعتقاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف خجرے کے اندر کر دیتے اور میں اس میں کنگہ کر دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معتقف ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں راتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار انتس منصور نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخی نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حائزہ ہوتی پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بدن سے لگا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتقف ہوتے اور میں حائزہ ہوتی اس کے باوجود آپ سر مبارک مسجد سے باہر کر دیتے اور میں اسے دھوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکتس نافے نے خبر دی اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتقاف کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ناظر پوری کر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بتیس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے یہیہ قطان نے ان سے عمرہ نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے پھر حفظہ رضی اللہ عنہ نے بھی عائش رضی اللہ عنہ سے خیمہ کھڑا کرنے کی اپنے اعتقاف کے لیے اجازت چاہی عائش رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا کر لیا جب زینت بن طحجش رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ کھڑا کر لیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خیمے دیکھے تو فرمایا یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ خیبِ سواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں پس آپ نے اس مہینے رمضان کا اعتقاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرے کا اعتقاف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تینتس امام مالک نے خبر دی انہیں یحیٰ بن سعید نے انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کا ارادہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے یعنی مسجد میں جہاں آپ نے اعتقاف کا ارادہ کیا تھا تو وہاں کئی خیمیں موجود تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی افسر رضی اللہ عنہ کا بھی اور زینت رضی اللہ عنہ کا بھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے سواب کی نیت سے ایسا کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اعتقاف نہیں کیا بلکہ شوال کے عشرے میں اعتقاف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چونتیس ظاہری نے بیان کیا کہ مجھے امام زین العابدین علی بن حسین نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئیں تھوڑی دیر تک باتیں کی پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہچانے کے لیے کھڑے ہوئے جب وہ امی صلی اللہ عنہ کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچیں تو دو انساری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ ہیں ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بڑا شاق گزرا آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پیتس یہیہ بن عبی قصیر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں سعید قدری رضی اللہ عنہ سے سنا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کا ذکر سنا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسری عشرے میں اعتقاف کیا تھا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر بیس کی صبح کو ہم نے اعتقاف ختم کر دیا اسی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی لیکن پھر بھولا دی گئی اس لیے اب اسے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال اعتقاف کیا تھا وہ پھر دوبارہ کریں چنانچہ وہ لوگ مسجد میں دوبارہ آگئے آسمان میں کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل آیا اور باری شروع ہو گئی پھر نماز کی تکبیر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا میں نے خود آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا دیکھا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار چھتیس یزید بن زوری نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک خاتون ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو مستحاضہ تھی اعتقاف کیا وہ سرخی اور زردی یعنی استحاضہ کا خون دیکھتی تھی اکثر تش تھامن کے نیچے رکھتے تھے اور وہ نماز پڑھتی رہتی صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سینٹس عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی دوسری سند اور امام بخاری نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حشام نے بیان کیا انہیں معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج متحرات بیٹھی تھی جب وہ چلنے لگیں تو آپ نے صفیہ بنتہائی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جلدی نہ کر میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں ان کا حجرہ دارو عسامہ میں تھا چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو دو انساری صحابیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھہرو ادھر سنو یہ صفیہ بنتہائی رضی اللہ عنہ ہے جو میری بیوی ہیں ان حضرات نے عرض کی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی وہ کوئی بری بات نہ ڈال دے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ارتیس اسماعیر بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھائی نے خبر دی انہیں سلمان نے انہیں محمد بن ابی عطیق نے انہیں ابن شہاب نے انہیں علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی دوسری سند اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے صفیان بن عائنہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا وہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے خبر دیتے تھے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئیں آپ اس وقت اعتقاس میں تھے پھر جب وہ واپس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک انہیں چھوڑنے آئے آتے ہوئے ایک انساری صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فوراں آپ نے انہیں بلوایا کہ سنو یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ ہیں صفیان نے ہیہ صفیہ کے بجائے بعض اوقات حاضحی صفیہ کے الفاظ کہے اس کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے ماں علی بن عبداللہ نے صفیان سے پوچھا کہ غالباً وہ رات کو آتی رہی ہوں گی تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے سوا اور وقت ہی کونسا ہو سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمر 2049 ابن جریج نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح کے ماموں سلمان احول نے ان سے ابو سلمان نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دوسری سند سفیان نے کہا اور ہم سے محمد بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابو سلمان نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سفیان نے یہ بھی کہا کہ مجھے یقین کے ساتھ یاد ہے کہ ابن ابی لبید نے ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی ان سے ابو سلمہ اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتقاف کے لیے بیٹھے بیسویں کی صبح کو ہم نے اپنا سامان مسجد سے اٹھا لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے دوسرے عشرے میں اعتقاف کیا ہے وہ دوبارہ اعتقاف کی جگہ چلے کیونکہ میں نے آج کی راج شب قدر کو خواب میں دیکھا ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں پھر جب اپنے اعتقاف کی جگہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آگئے تو اچانک بادل منڈلائے اور بارش ہوئی اس ذات کی قسم جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آسمان پر اسی دن کے آخری حصے میں عبر ہوا تھا مسجد خجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اس لیے چھت سے پانی ٹپکا اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح ادا کی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کا اثر تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چالیس محمد بن فضیل بن غزوان نے خبر دی انہیں یحیاء بن سعید نے انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتقاف کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ جاتے جہاں آپ کو اعتقاف کے لیے بیٹھنا ہوتا راوی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتقاف کرنے کی اجازت چاہی آپ نے انہیں اجازت دے دی اس لیے انہوں نے اپنے لیے بھی مسجد میں ایک خیمہ لگایا حفصہ رضی اللہ عنہ زوجہ متحرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا زینب رضی اللہ عنہ زوجہ متحرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگایا صبح کو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹے تو چار خیمے نظر پڑے آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سواب کی نیت سے یہ نہیں کیا بلکہ صرف ایک دوسرے کی ریس سے یہ کیا ہے انہیں اکھار دو میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا چنانچہ وہ اکھار دیئے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سال رمضان میں اعتقاف نہیں کیا بلکہ شوال کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکتالیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات کا مسجد حرام میں اعتقاف کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی نظر پوری کر چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات بھر اعتقاف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بیالیس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے ان سے نافے نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں اعتقاف کی نظر مانی تھی عبید نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رات بھر کا ذکر کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ترالیس ابو بکر بن آیاش نے بیان کیا ان سے ابو حسین عثمان بن عاصم نے ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں دس دن کا اعتقاف کیا کرتے تھے لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوالیس عمرہ بنت عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے آیش رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کے لیے ذکر کیا آیش رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی آپ نے انہیں اجازت دے دی پھر حفظ رضی اللہ عنہ نے آیش رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کے لیے بھی اجازت لے دیں چنانچہ انہوں نے ایسا کر دیا جب زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی خیمہ لگانے کے لیے کہا اور ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے خیمے دکھائے دیئے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ عائشہ حفظہ اور زینب رضی اللہ عنہ کے خیمے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا کیا ان کی ثواب کی نیت ہے اب میں بھی اعتقاف نہیں کروں گا پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتقاف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2045 مؤمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں اوروانے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ حیضہ ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاف میں ہوتے تھے پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اپنے حجر ہی میں کنگھا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ان کی طرف بڑھا دے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 2046 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ کہتے ہو کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہتے ہو کہ مہاجرین و انصار ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح کیوں حدیث نہیں بیان کرتے اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازار کی خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پھر برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اس لیے جب یہ بھائی غیر حاضر ہوتے تو میں اس وقت بھی حاضر رہتا اور میں وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر لیتا جس سے ان حضرات کو اپنے کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے یا تو سننے کا موقع نہیں ملتا تھا یا وہ بھول جایا کرتے تھے اسی طرح میرے بھائی انسار اپنے اموال کھیتوں اور باغوں میں مشغول رہتے لیکن میں صوفہ میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین آدمی تھا جب یہ حضرات انسار بھولتے تو میں اسے یاد رکھتا ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک اپنی یہ گفتگو نہ پوری کرلوں پھر جب میری گفتگو پوری ہو جائے تو اس کپڑے کو سمیٹ لے تو وہ میری باتوں کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یاد رکھے گا چنانچہ میں نے اپنا کمبل اپنے سامنے پھیلا دیا پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقالہ مبارک ختم فرمایا تو میں نے اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد پھر کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں بھولا صحیح بخاری حدیث تنبر دو ہزار سینٹالیس سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے دادا ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعاد بن ربی انساری کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا سعاد بن ربی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں انسار کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں اس لیے اپنا آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ خود دیکھ لیں کہ میری دو بیویوں میں سے آپ کو کون زیادہ پسند ہے میں آپ کے لیے انہیں اپنے سے الگ کر دوں گا یعنی طلاق دے دوں گا جب ان کی عدد پوری ہو جائے تو آپ ان سے نکاح کر لیں بیان کیا کہ اس پر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ ہی ان کی ضرورت نہیں کیا یہاں کوئی بازار ہے جہاں کاروبار ہوتا ہو سعاد رضی اللہ عنہ نے سوق قینقاہ کا نام لیا بیان کیا کہ جب صبح ہوئی تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پنیر اور گھیل آئے راہی نے بیان کیا کہ پھر وہ تجارت کے لیے بازار آنے جانے لگے کچھ دنوں کے بعد ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زرد رنگ کا نشان کپڑے یا جسم پر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے شادی کر لی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس سے بولے کہ ایک انساری خاتون سے دریافت فرمایا اور مہر کتنا دیا ہے عرض کیا کہ ایک گھٹلی برابر سونا دیا ہے یا یہ کہا کہ سونے کی ایک گھٹلی دی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ولی ما کر خواہ ایک بکری ہی کہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹالیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعاد بن ربی انساری رضی اللہ عنہ سے کرا دیا سعاد رضی اللہ عنہ مالدار آدمی تھے انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا میں اور آپ میرے مال سے آدھا آدھا لے لیں اور میں اپنی ایک بیوی سے آپ کی شادی کرا دوں عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے مجھے تو آپ بازار کا راستہ بتا دیجئے پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہ ہوئے جب تک نفع میں کافی پنیر اور گھی نہ بچا لیا اب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے کچھ دن گزرے ہوں گے یا اللہ نے جتنا چاہا اس کے بعد وہ آئے کہ ان پر زردی کا نشان تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاد فرمایا ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انساری عورت سے شادی کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا ہے ارز کیا سونے کی ایک گھٹلی یا یہ کہا کہ ایک گھٹلی برابر سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہی کا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اننچاس صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عقاز مجنہ اور ظلمجاز اہد جاہلیت کے بازار تھے جب اسلام آیا تو ایسا ہوا کہ مسلمان لوگ خرید و فروخت کے لیے ان بازاروں میں جانا کناہ سمجھنے لگے اس لیے یہ آیت نازل ہوئی تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل یعنی رزق حلال کی تلاش کرو حج کے موسم میں یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اقرات ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پچاس موسیقی